اسلام علیکم منسون دوہزار بائیس کی شدید بارشیوں کے بعد موسم سرما اور موسم بہار میں بھی معمول سے زیادہ بارشیں متوقع ہیں اگر بات کی جائے نومبر کی تو نومبر میں بھی اب تک پاکستان کے اکثر علاقوں میں معمول کے مطابق یا معمول سے زیادہ بارش ریکارڈ ہو چکی ہے اگر بات کی جائے نومبر کے باقی دنوں کی اور دسمبر کے پہلے دس دنوں کی تو ان دنوں میں کوئی خاطرخہ طاقتور مغربی سسٹم آنے کی توقع نہیں ہے کیونکہ ایم جیو وی فیلحال فیز پانچ پر موجود ہے اور جیسے ہی یہ دوبارہ سات اور آٹھ فیز پر پہنچے گی اور یہ تقریبا نومبر کے بعد دسمبر میں ہی یہ فیز آٹھ پر آئے گی تو ایک بار پھر طاقتور مغربی سلسلے پاکستان کاروخ کریں گے اینسو کی بات کی جائے تو اینسو بھی اس وقت کمزور ہونا لانینا کمزور ہونا شروع ہو چکا ہے امید ہے کہ جنوری تک یہ چھپن فیصد تک کمزور ہو جائے گا اور نیٹرل کنڈیشن بڑھ جائے گی فروری مارچ اپریل میں اس کی جو حالت ہے وہ تقریبا تیس سے پچیس فیصد رہنے کا امکان ہے اور زیادہ نیٹرل کنڈیشن رہے گی تو فروری مارچ اپریل اور مائی کے دوران تقریبا ملک کے تمام علاقوں میں معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی اس کے ساتھ سعودی ایرابیہ ایران ایراک افغانستان کوئیت قطر امان ان ممالک میں بھی معمول سے زیادہ بارشیں متوقع ہیں امید ہے کہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں بھی ایجس میں بھارتی پنجاب راجستان ہیماچل پردیش اترہ کھنڈ کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بھی معمول سے زیادہ بارش ہیماچل پردیش اترہ کھنڈ میں معمول سے زیادہ برف باری کے امکانات بھی موجود رہیں گے کشمیر گلگر بلکستان خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے جو شمال مغربی اور مغربی پہاڑی علاقہ جاتے ہیں جس میں کوئٹہ چمن زیارت پشین کلہ صحف اللہ کلہ عبداللہ مزری گھر کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بھی معمول سے زیادہ برف باری کی توقع کی جاری ہے اور بارشیں بھی معمول سے زیادہ رہیں گی کراچی حیدر آباد سمیت سندھ کے تمام علاقوں میں معمول سے زیادہ باری ہیں مارچ اپریل اور مائی جون جولائی میں دیکھنے کو ملیں گی اسی کے ساتھ ساتھ پنجاب کے جنوبی علاقوں میں وستی علاقوں میں یہاں مارچ اپریل مائی میں زبردست باری متوقع ہیں جو گندم کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتی ہیں اس مطلق ہم آپ کو وقتن فوقتن اگاہ کرتے رہیں گے